کچھ کس سے انسان کی زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں کہ اکل دانگ رہ جاتی ہے ہمارے آس پاس رہنے والے ہمارے دل و جان سے پیارے رشتے کیسے ہماری آنکھوں میں ایسی دول جونگتے ہیں کہ ساری زندگی وہ دول آنکھوں میں چپتی رہتی ہے میری زندگی میں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا آج بھی سوچتا ہوں تو آنکھیں بار آتی ہیں میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا مجھ سے تو میرے ماں باپ دونوں ہی بہت پیار کرتے تھے لیکن ان کی آپس میں ایک منٹ نہیں بنتی تھی اببہ گسے کے تیز تھے ہمارا شک کی مزاج تھی انہیں اببہ کا کردار ہمیشہ مشکوک سا لگتا تھا اور اببہ کی کچھ حرکتیں بھی ایسی تھی راہ چلتی ہر عورت کو گور گور کر دیکھتے تھے مجھے ان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے اپنا پرجیب لگتا تھا عورت یوں ناغواری سے مو پھیڑتی جیسے میں انہیں دیکھ رہا ہوں آج کل ہمارے محلے میں ایک نئی ہجام کی دکان کھلی تھی اس پر تو ایسا راشتہ جیسے پورے محلے میں بس وہی ایک ہجام ہو اور وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک خاتون برکا نکھا پہنے مردوں کے بال کارتی تھی اببہ روز وہاں جانے لگے پہلے پہل تو امہ نے اببہ سے اس بات پر بحث شروع کر دی لیکن پھر وہی جگڑا فساد پھر میں نے ہی امہ کو منع کر دیا کہ آپ کیوں کہہ کر کر کا سکون برباد کرتی ہیں امہ چپو گئی میں نے سوچا بال انسان کون سا روز روز کٹواتا ہے مہینے دو مہینے میں ایک بار ہی اببہ جایا کریں گے لیکن حیرت مجھے یہ ہونے لگی کہ اببہ روز ہی وہاں جانے لگے تھے عجیب بات یہ تھی کہ ان کے بال کٹے ہوئے نہیں ہوتے تھے چار پانچ دن سے یہی اتا رہا تھا اببہ جامت کے لیے جاتے تین چار گھنٹے بار لوٹتے اور بال ویسے کے ویسے ہی ہوتے اور اببہ کا موڈ بڑا خوش ہوار ہوتا خود با خود کسی گہری سوچ میں کھوئے مسکراتے رہتے امہ کی تو یہ سب دیکھ کر جان ہی جلتی رہتی تھی اس سے پہلے کہ امہ کچھ بھی پوچھنے کی کوشش کرتی میں نے اشارے سے منع کر دیتا کچھ دن تو یہی سلسلہ جاری رہا ایک بار میں اپنی جاب سے واپس لوٹا تو گھر سے اببہ کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازہ پوری کوئے سے کھٹ کھٹایا دروازہ اببہ نے کھولا گسے سے لال پی لے ہو رہے تھے میں اندر داخل ہوا تو ماں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی بال پکھرے ہوئے تھے میں سمجھ گیا کہ اببہ نے آج پھر امہ پر ہاتھ اٹھایا ہے نہ اببہ ہاتھ اٹھائے بغیر بات کرتے تھے اور میری حیثیت ان کے نزدی کچھ بھی نہیں تھی کہ میں انہیں روکتا میں نے اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ ایک طرف رکھا اور امہ کو سہارہ دے کر اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا ان کے آنسو پہنچے انہیں چھپ کروایا اس کے بعد جو خبر امہ نے سنائی میرے پیرو تلے سے زمین نہیں کر گئے اس بات کو گزرے ابھی ایک ماہ ہی ہوا تھا کہ اببہ نے آج پھر سے امہ کو بے تہاشہ مارا تھا اتنا کہ وہ پھولی طرح سے زخمی ہو گئیں تھیں کہ مجھے انہیں سبتال میں برتی کروانا پڑا دو دن بعد جب امہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئیں تو میں انہیں گھر لے آیا پھر میں نے پولیس کو فون کیا اور اببہ کو پولیس پکڑنے آگئی اببہ مجھے گالیاں نکالنے لگے کہ میرا کیا کسورہ مجھے کیوں پکڑوا رہا ہے تیری ماں جھوٹی ہے میں نے ان کی ایک بات نہ سنی روز روز اپنی ماں کو باپ سے پٹھتے نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس بار تو اببہ نے ہاتھ ہی پار کرتی تھی ہم لوگ پورے محلے میں اببہ کی وجہ سے بدنام ہونے لگے تھے اببہ کے اتنے گھنٹے ہجام میں رہنے کی وجہ سے لوگوں نے باتیں شروع کر دی تھی پہلے پہل تو مجھے آفیس سے پیدل کر جاتے دیکھ کر لوگوں نے بلاند آواز میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس عمر میں بوٹے کی حرکتیں دیکھو کیسی ہیں تھرکی کہیں گا کبھی کہتے کہ لالا کرنے کی عمر میں چکر شراتہ پھرتا ہے میں گسہ ضبط کرتے ہوئے گھر پہنچتا تھا اببہ سے جب بھی بات کرنا چاہیے وہ آپے سے باہر ہونے لگتے ایک لفظ بھی وہ ہجام والی عورت کے خلاف نہیں سنتے تھے جیسے میری ماں کی بجائے وہ ان کی بیوی ہو میرا خون کھولنے لگتا تھا مجھے اببہ سے نفرس ہی ہونے لگی تھی ایک بار جب میں گھر آیا تو امہ کو اببہ نے بہت مارا تھا میں امہ کو اپنے کمرے میں لے گیا کہا سفیان تیرے اببہ کے اس عورت سے گلت تعلقات ہیں آج ان کی جیب سے اس عورت کے کان کا ٹاپس مجھے ان کے کپڑے دوتے ہوئے ملا ہے یہ بات سنکر میرے ہوش اڑ گئے تھے محلے میں ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں لوگ اببہ کے ساتھ ساتھ میرے کردار پر بھی شک کرنے لگے تھے میں نے اببہ کا خرچہ بند کر دیا کہ ضرور وہ عورت پیسے کی چمک دیکھ کر اببہ کے پیچھے پڑھی آئے جب سے اببہ اس عورت کے پاس جانے لگے تھے بالوں اور داری تاک کو رنگنا شروع کر دیا تھا خود کو جوان سمجھنے لگے تھے میں ایک مہینے سے یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کروں آج جب دفتر سے لوٹا تو اببہ نے امہ کو اتنا مارا کہ وہ پوری طرح سے زخمی ہو گئی اببہ کو پولیس لے جا چکی تھی چند دن میں امہ بلیچنگی ہو گئی تھی لیکن مجھے نہ جانے کیوں ہی سہ جامت والی کی تشویش سے ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا تھا لوگ موز سے تو چپ تھے لیکن چیمگویاں شروع ہو چکی تھی کہ اس عمر میں باپ کو جیل کروا دی لوگوں کی زبان دو داری تلوار کی مانت چلتی ہے ہر طرف سے میں ہی برا تھا بہرال مجھے گصہ تو اس عورت پر پہلے ہی تھا اس دکان پر اب بھی راش کا وہی عالم تھا اس کا کچھ بھی نہیں گیا تھا اور ہماری ظلت اب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی میں اندر چلا گیا سامنے ایک عورت کالے برکے میں ملبوس تھی آنکھوں کے علاوہ سب کچھ پردے میں ڈامپا ہوا تھا بس اس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے جو برک رفتار سے چاک رہے تھے مردوں کی نظروں کی پرواہ کیے بنا وہ بس اپنے کام میں مصروف تھی وہ مرد سامنے لگے کا دادم اپنے سے اس سے بڑی بے باقی سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ ان کی طرف دیکھے بھی نہ ان کے بال کٹنے میں مصروف تھی میں نے نوٹ کیا کہ وہ صاف جلن اور کمبے کا استعمال ہی کر رہی تھی اس کی پوری کوشش تھی کہ اس کی انگلی بھی مردوں کے سار کو نہ چھوے پھر سامنے دیوار پر ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا اور اس کے آگے پرانا سا پردہ بھی لگا ہوا تھا اس حجام والی عورت نے کٹنگ کرنے کے بعد اس شخص سے پیسے لیے اور دروازے میں رکھ دئیے وہ شخص باہر نکل گیا دوسرا اس کرسی پر بیٹھ گیا اس نے اپنے بار رنگنے کے لیے کہا تھا اس عورت نے وہ دروازہ بجا کر پردے سے چہرہ اندر کیا اور کسی سے کہنے لگی شاکرہ کالا رنگ بنا کر دو یہ کہہ کر وہ دوسری نشست پر آگئی اس شخص کے بالوں کی کٹنگ کرنے لگی کچھ دیر میں وہ اس کے بال بھی کٹ چکی تھی وہ اتنے تیز رفتاری سے کام کار رہی تھی کہ میں کبھی کسی مرد کو بھی اتنے کم وقت میں بال کارتے نہیں دیکھا تھا یوں لگتا تھا کہ اس کام میں مہارت رکھتی ہو دروازے کی دستک کے بعد ایک سفید آتھ باہر آیا تھا جس میں ایک پیالی تھی اس عورت نے وہ پیالی پکڑی اور اس شخص کے بالوں میں کالا رنگ لگانے لگی ابھی اس عورت کی کوشش یہی تھی کہ برش سے وہ رنگ لگائے میں وہاں کٹنگ کے ارادے سے تو گیا ہی نہیں تھا بس اس عورت کو دیکھنے گیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہوا میں اٹھ کر واپس باہر نکل گیا اس عورت نے مجھے یہ تک نہیں کہا کہ تم پچھلے بیس منٹ سے اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہو اور جبکہ تمہارا نمبر آنے والا ہے تم کیوں جا رہے ہو میں گھر آ کر وہ اور سلج سا گیا تھا رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر لیٹا اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا نہ تو وہ مردوں سے لمبی لمبی باتیں کر رہی تھی نہ ہی اپنی آواز میں کوئی بناوٹ پیدا کی نہ ہی دلو پانے والے انداز کے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ عورت اپنی آواز یا باتوں سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے بڑی سادہ اور خموش تباہ عورت تھی پہلی ہی ملاقات میں میرے خیالات اس عورت کے لیے بدل گئے تھے لیکن پھر میں نے خود کو جٹکا کہ میں کیوں ایسی عورت کے لیے اچھا سوچ رہا ہوں جو ہماری بدنامی کا سبب بنی ہے نہ جانے کیوں لیکن نافذ سے جلدی آ گیا اور گار پہنچتے ہی میں بس کپڑے تبدیل کیے اور اسی اجام پر پہنچ گیا شام کا وقت تھا اس لیے بس چند ہی لوگ رہ گئے تھے میں جا کر بیٹھ گیا ایک گھنٹے بعد میری باری آ گئی وہ میں سے پوچھنے لگی کہ کیا کام کروانا ہے میں نے گسے سے اس کی طرف دیکھا میں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے تمہاری وجہ سے میری اببہ آج جیل میں ہے لوگ آمیں بدنام کر رہے ہیں اور تم سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اڑے ہوئے یہاں پیسے کمار رہی ہو میری بار سن کر وہ مجھ سے پیچھے آٹھ گئی مجھے اس پر اتنا گصہ تھا کہ میں نے اس کا نکاب لٹ دیا اس سے دیکھتے ہی میرے پیلتلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو میری اممہ میری ماں میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور میں یوں تھا کہ جیسے بے جان سا وجود ہو میرا ہر رشتے سے اتبار اٹھ چکا تھا ہجام والی عورت میری ماں تھی آسمان سر پر گرنا کیا ہوتا ہے مجھے اب بتا چلا تھا جب میں گر گیا تھا تو اممہ گر پر مجھے نظر نہیں آئی تھی مجھے لگا اپنے کمرے میں ہوں گی میں اندروازے کی چابی میرے پاس ہوتی تھی اس لیے میں خود ہی گارہ آجاتا تھا مجھے بوک بھی نہیں تھی مجھے اس عورت کا راز فاش کرنے کی جلتی تھی اس لیے میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری ماں گر پر ہے یا نہیں اور سب وہ میرے سامنے کھڑی تھی بے یقینی ہی بے یقینی تھی میرے ذہن میں سوالوں کی بچھار تھی کہ اگر اممہ ہی وہاں ہوتی تھی تو اببہ پر ایسا الزام کیوں لگوایا اور ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں دن پر کام کرتی ہیں اور جب اببہ گر جائیں تو ان سے پہلے اممہ گر پہنچ جائیں میرا ذہن موف ہو کر رہ گیا تھا مجھے لگا میرے سوچنے کی صلاح یہ جا چکی ہو میں انہیں وہی چھوڑ کر اپنے گر چلا گیا میرے تو ماں کی تنابے کھینچنے لگی تھی لیکن گر پہنچ کر میں نے جو دیکھا میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بیٹ پر مجود تھا مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی ایک محلے کا ڈاکٹر میرے پاس کھڑا تھا میری ماں بھی مجھے دیکھ کر رو رہی تھی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر دعائیں کھانے کا کہہ کر چلا گیا میں اٹھ کر بیٹھ گیا جب میں نے اممہ سے پوچھا کہ وہ ہجام پان کر اس دکان پر کیا کرتی تھی تو وہ مجھ سے نظریں چھوڑانے لگی میں نے دوسری پار ذرا سختی سے پوچھا تو وہ رونے لگی جو بات اممہ نے مجھے بتائی وہ بھی میرے لیے گہر متوقع تھی اممہ نے بتایا کہ وہ دو جڑواں بہنیں تھی لیکن ایک ہی شکل و صورت کی جسے میں نے ہجام کی دکان پر دیکھا وہ اممہ کی جڑواں بہن تھی اممہ نے بتایا کہ ان دونوں بہنوں میں ذرا بھی فرق نہیں تھا کبھی کبھی تو ماں باپ بھی یہ پہچان نہیں پاتے تھے کہ اممے سے رافیہ کون ہے اور شافیہ کون پھر کہنے لگی کہ میرے ابا کرشتہ میری جڑواں بہن شافیہ کے لیے آیا تھا تمہارے ابا میرے مامو ذات تھے اور بچپن سے شافیہ سے ہی ان کی دوستی تھی اچھے آداتو اتوار کے مالک تھے کام بھی اچھا تھا میرے نانا کچھ مناسب سے تھے ان کا ارادہ تھا کہ میری ماں اور خالہ کا رشتہ ایک ساتھ ہی ہو جائے تاکہ وہ دونوں بیٹیوں کے فرض سے سب اکدوش ہو سکیں لیکن جب میری ماں کے لیے ایک نائی کا رشتہ آیا اور قبول بھی کر لیا گیا تو میری والدہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ نائی دیکھنے میں بھی اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کہ ابا اور ابا کے مقابلے میں کماتا بھی کم تھا میری والدہ کو نہ جانے کیوں اپنی بہن سے جننسی ہونے لگی پہلے تو امہ نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ابا انہیں کھالا سمجھ کر باتشیت کرنے لگے اس سے پہلے کہ ان کی بہن کو اس بات کا علم ہوتا امہ نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ تم چھپ رہو میں بس مزاق کر رہی ہوں جب ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی تب مزا آئے گا میں تب انہیں بتاؤں گی کہ میں ان سے شافیہ بن کر باتیں کرتی تھی خالا نے بھی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا امہ کو ابا اچھے لگنے لگے وہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ان کی شادی ابا سے ہو جائے شادی کے دن جیسے جیسے قریب آنے لگے امہ پریشان رہنے لگی بلاخر انہیں ایک ترکیب مل ہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے شادی والے دن دلہن بنی اپنی بہن کو نیند کی دعا شربت میں ملا کر پلا دی وہ کچھ دیر میں سو گئیں امہ کی برات کچھ دیر سے آنی تھی دو گنٹوں کا وقفہ تھا اس لئے شافیہ بن کر وہ خالا کی جگہ بیٹھ گئیں جب ان کی امی کمرے میں آئیں تا کہ وہ مولوی صاحب کو بلا سکیں تو خالا کو سوتا دے کر وجہ پوچھنے لگی امہ فوراں سے بولی کہ اس کی برات تو دو گنٹے بعد آنی ہے اس سے سونے دیں پھر امہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ انہوں نے بچپن میں اپنے نام بدل لیے تھے اور اکثر وہ نام بدلتی رہتی تھی اس لئے میں رافعہ ہوں اور میری ہی منگنی معموزات سے ہوئی ہے جسے آپ شافیہ سمجھ رہی ہیں وہ میں ہوں نانی نے پہلے تو امہ کو اس بات پر خوب ڈانٹا پھر باہر جا کر یہی بات سب کو بتا دی بات اتنی بڑی نہیں تھی اس لئے نکاح نامے پر وہ اپنے اصل نام کے ساتھ اببہ کے نکاح میں آگئی کب خالہ کو عوش آیا اور دوسری برات پہنچ گئی تو امہ رونے لگی کہ تم کیوں اتنی گہری نیند سو گئی تھی مولوی صاحب آ چکے تھے سب لوگ باتیں بنانے لگے اس لئے میں نے سب سے چھپا کے کہا کہ میں رافعہ ہوں تمہاری جگہ نکاح کرنا پڑا میری خالہ یہ سن کر رونے لگی کہنے لگی یہ غلط ہے زیادتی ہے امہ کہنے لگی میں نے تمہاری عزت رکھ لی ورنہ تم اتنی گہری نیند میں تھی میں نے تمہیں بہت جگایا لیکن تم نہیں اٹھی اب تم میری عزت رکھو امہ کے آنسو دے کر خالہ گم سمسی ہو گئی ان کا نکاح اس نائی سے ہو گیا وہ دوسرے کاؤں چلی گئیں میری ماں کو ان کی پساند اور محبت مل چکی تھی پہلے پہل تو اببہ نے بھی امہ پر خوب محبت نشاور کی پھر ان سے اپنی پچھلی زندگی میں کی گئی باتوں کے بارے میں پوچھنے لگے جن باتوں سے امہ بالکل انجان تھی کیونکہ وہ باتیں تو اببہ نے خالہ سے کی تھی ایک بار خالہ میکے آئیں تو امہ بھی اس سے ملنے پہنچ گئیں خالہ خوش نہیں تھی بوجی بوجی سی تھی امہ سے کہنے لگی کہ تم نے مجھے شربت میں ضرور کچھ ملا کر دیا تھا کیونکہ مجھے شربت پیتے ہی نیند آنے لگی تھی ورنہ میں پلاہ اسے وقت پر کیوں سوتی خالہ امہ کی سازش سمجھ چکی تھی امہ نے بھی ان کے سامنے ہر بات کا اطراف کر لیا اور کہا جو ہو گیا اسے نصیب سمجھ کر قبول کر لو خالہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی برا یہ ہوا کہ اببہ ساری بات سن چکے تھے اس کے بعد خالہ دوبارہ لوٹ کر شہر نہیں آئی اببہ اس بات کا بدلہ امہ سے لینے لگے جب میں پیدا ہوا اور ہوش سنبالا مجھے بس یہ پتا تھا کہ میری ایک خالہ بھی ہے لیکن شادی کے بعد سے گاؤں کبھی واپس نہیں آئیں امہ نے بھی کبھی یہ نہیں بتایا کہ خالہ امہ کی ہم شکل تھی جب اببہ نے پہلی بار حجام پر خالہ کو دیکھا تو انہیں یہ پتا لگا کہ میرے نائی خالوں مار چکے ہیں اور خالہ کی ایک بیٹی بھی ہے تو اببہ کو خالہ سے امدر دی ہو گئی پھر اببہ کے ساتھ بھی دوکہ ہوا تھا اس لئے وہ خالہ کو اپنانا چاہتے تھے اور امہ اس بات پر ان سے لڑتی جو کرتی تھی اور اببہ ان پر ہاتھ اٹھاتے تھے میں نے امہ کی ساری بات سن کر تاثف سے انہیں دیکھا اببہ کی رہائی کروائی میں نے خالہ کو بھی گھر بلایا اور ان سے کہا کہ جو اببہ چاہتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا اور اس عمر میں امہ طلاق کا داغ لے کر کہ ایسے زمانے کا سامنا کریں گی خالہ کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے کہ وہ بدلہ لینے کی بجائے امہ کو ماف کر دیں جو مجھ سے ہو سکے گا میں ان کی مالی امداد بھی کر دیا کروں گا وہ کہنے لگی کہ انہیں کسی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے اور انہوں نے کبھی میرے والد سے شادی کی آمینہ ہی بڑھی بلکہ وہ ان کے پیچھے پڑے رہتے شہر آگر کام کرنا ان کی مجبوری تھی اس علاقے میں ان کے والد کی دکان تھی جو خالہ کو ورسے میں ملی تھی اور انہوں نے اپنے شہر سے یہی کام سکھا تھا اس لیے اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے یہی کام شروع کر دیا وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے تو واپس لوٹ جائیں گی کیونکہ انہیں یہاں اچھی آمدنی ہوتی ہے ان کی بیٹی سے شادی کی آمینہ میں نے پڑھ لی وہ بھی مان گئی تھی میری شادی ہوتے ہی وہ واپس گاؤں چلی گئیں میں ہر مہینے اپنی بیوی کو ان کی والدہ سے ملوانے لے کر جاتا ہوں خالہ اب بھی چپ چپ رہتی ہیں انہیں دے کر میرا کلیچہ کرتا ہے اپنی والدہ کی سوچ پر افسوس ہوتا ہے کاش کہ وہ یوں نہ کرتی جس اببہ کی محبت میں انہوں نے یہ کیا وہ ساری زندگی انہیں پیار کی جوتی سمجھتے رہے شاید یہ مقافات عمل تھا اب بھی اببہ امہ سے ایسے ہی لڑتے جگڑتے ہیں لیکن میں انہیں روک نہیں سکتا ہاں یہ ہے کہ میری بیوی سے اببہ کا رویہ بہت اچھا ہے مجھ سے زیادہ وہ میری بیوی کو اہمیت دیتے ہیں اس کے ساتھ برطاؤ بھی بہت اچھا رکھتے ہیں میری بیوی بھی اببہ کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا آپ امہ سے ٹھیک رہا کریں لیکن وہ آنکھوں میں نمیلیا کہتے ہیں کہ میرے بچپن کی محبت تھی وہ تم بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں کو کبھی مسکراتے دیکھا ہے یا اسے اپنے باپ کے ساتھ خوش دیکھا ہے اس کے جواب میں میری بیوی بھی خموش ہو جاتی کیونکہ خالہ نے صرف زندگی کے نام پر وقت ہی گزارا تھا وہ بھی خوش نہیں تھی لیکن سابر تھی کسی سے کوئی شکوہ شکایت کرتے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا وہاں گاؤں میں بھی وہ حجامت کا کام کرتی تھی دوبارہ پلٹ کر وہ شہر بھی کبھی نہیں آئیں